کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے اور دوسرے گھر میں شادی تیہ ہوئی ہوئے تو شادی والے وہ انتقال والے کے گھر نہیں جاتے ہیں یہ بھی عوام میں ایک مشہور ہے کہ اگر ہمارے یہاں شادی کی تاریخ متعین کر دی گئی کہ مثال کے طور پر فلاں تاریخ کو ہمارے بیٹے کی شادی ہو گئی اب شادی کی تاریخ متعین ہونے کے بعد اگر رشتے دار میں محلے میں کسی تعلق والے کا کسی رشتے والے کا انتقال ہو جائے تو اب یہ جن کے یہاں شادی کی تاریخ متعین کر دی گئی ہے اب بہت ساری ہماری عوام یہ سمجھتی گئے کہ جب شادی کی تاریخ متعین کر دی گئی تو اب ہم اس انتقال ہونے والے گھر پر نہیں جا سکتے اگر ہم اس میت کے گھر پر جائیں گے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے گھر پر جائیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا یا ہماری جو شادی متعین کر دی گئی ہے وہ شادی نہیں ہو پائے گی تو یہ جو خیال گئے یہ خیال بالکل غلط ہے شریعت کے اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں گئے آپ کے یہاں اگر کوئی خوشی کا موقع گئے شادی کی کوئی تاریخ متعین کر دی گئی اس کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو جاتا گئے تو آپ اس کے یہاں تازیت کے لیے جا سکتے ہیں گئے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں گئے اس میں کوئی حرج نہیں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ